بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے پہلے مرلے میں اتحادی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تحریک اصاف کے ساتھ مذاکرات کریں تو بنیادی طور پر دو فریق ہیں ایک فریق جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور باقی ساری جماعتیں دوسرا فریق ہیں سوائے جماعت اسلامی کے اور جو دوسرا فریق ہے وہ آپس میں دوسرے کو منا رہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے امران خان کے ساتھ صبح عدالت میں ساڑھے جارہ بجا بلائے گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمد قریشی اور فواد چودری صاحب کو نامزد کیا ہے کہ وہ وہاں پر نمائندگی کریں گے تحریک انصاف کی اور موقع پیج کریں گے تحریک انصاف مذاکرات کے لیے ریڈی ہے شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اب اس میں مزید پخت ڈالنے کے لیے ایک شوش رابہ کیا جا رہا ہے کہ امران خان تو جی پہلے این آر او چاہتے ہیں اور اپنے کیسز کا ختمہ چاہتے ہیں تو وہ فواد چودری صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ یہ واتس ایپ گروپوں میں خاص مقصد کے لیے پھیلائی گئی جو خبر ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی خاص شرط رکھی ہو تو امران خان نے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی بلکہ بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ الیکشنز کے معاملے پر یعنی ایک ہی شرط ہے کہ الیکشنز پورا ملک میں الیکشن ہوں اور الیکشن کے موضوع پر جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کے اوپر اچھا آپ آجیں موضوع پر جو میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے بنیادی طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اس وقت بڑا اختلاف کیا ہے اور بڑی اختلاف رائے کیا ہے دیکھیں نون لیگ کا جو نکتہ نظر ہے وہ کافی عرصے سے بڑا واضح ہے اب نون لیگ کی پریشانی یہ ہے کہ اس پلاننگ میں ایک درار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے نون لیگ کا نکتہ نظر کیا ہے نون لیگ کا نظریہ یہ تھا کہ ایک دو سال کے لیے یا ڈیر دو سال کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ پاکستان میں آ جائے یعنی اکتوبر تک ہم کانٹینیو کریں یا اپنی مدد پوری کریں اور مدد پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ یا کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے کہ جو مہنگائی اور باقی مسائل ہیں وہ سارا کا سارا توجہ اس نئے سیٹ اپ کے طرف ہو جائے یعنی ہوگا کیا گیشور شرابہ کر کے ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لائے جائے پھر اس سے توقعات باندھی جائیں پھر لوگوں کو آس دلائی جائے کہ یہ سیٹ اپ آپ کا مسئلہ حل کرے گا پھر جب وہ سیٹ اپ مسئلہ حل نہ کرے تو لوگ ان کو گالیاں دیں جو لوگ سارے ان کے پیچھے پڑ جائیں اور پیچھے کیا ہو کہ جو نون لیگ ہے وہ نیٹ کلین ہو جائے اور نون لیگ کی کیا جو ڈیٹ سال کی پرفارمنس ہو وہ لوگ بھول جائیں اور تہنکین صاحب اور نون لیگ کا جو سٹیٹس ہے وہ برابر ہو جائے جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ ہو یا کوئی بھی قومی حکومت یا کچھ بھی جو نیا سیٹ اپ ہو اس کے لیے وہ مسائل پیدا ہو جائے تو نون لیگ کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم کوئی ایک ڈیڑھ سال کے لیے اس پورے سیٹ اپ سے نکل جائیں اور لوگ ہمیں بھول جائیں اور اس کے بعد ہم فریش ہو کے نہائے دھوئے الیکشن میں اتریں لیکن زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے اور زرداری صاحب یہ نہیں کر سکتے دیکھیں زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں زرداری صاحب دو چیزیں چاہتے ہیں ایک دوہزار تیس کے الیکشن میں وہ پورے کا پورا اپنا انٹیکٹ سندھ دوبارہ چاہتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میرا سندھ مجھے واپس مل جائے ایک دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھائیس میں بلاول بھٹو وزیراعظم من جائے یہ دو جو ہے وہ زرداری صاحب کی خواہشیں اچھا اب اگر فرض کیجئے جو پہلے بات کی ہے کہ نون لیگ جو چاہتی ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ دو سال کے لیے کوئی اور شیٹ اپ آ جائے تو زرداری صاحب جن کے پاس اس وقت بھی یہ چانس موجود ہے کہ وہ سندھ کو واپس حاصل کر سکتے ہیں وہ کیوں یہ چانس چھوڑنا چاہیں گے اور وہ کیوں چاہیں گے کہ دو سال کے لیے سندھ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی اور سندھ کے فیصلہ کرتا رہے اور کسی اور کے کمانڈ کنٹرول میں سندھ چلا جائے زرداری صاحب یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ سندھ ایک دن کے لیے بھی وہ لوز کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی دو سال کے لیے سیٹ اپ نیا آ جاتا ہے اور دو سال کے بعد دوبارہ تحریک انصاف حکومت بنا لیتی ہے جیسے کہ اب اس کے بنانے کا امکان ہے تو پانچ سال کے لیے دو سال کے بعد جو پانچ سال کے لیے سیٹ اپ آئے گا دوزار پچیس میں وہ پھر دوزار تیس میں جائے گا تو بلاول صاحب جو دوزار اٹھائیس میں وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ان کو وزیراعظم بننا دو سال لیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی زرداری صاحب کے پیش نظر ہے تو بنیادی طور پر وہ چاہتے ہی ہیں کہ الیکشنز اکٹوبر سے پہلے ہو جائیں تاکہ سندھ بھی ان کو مل جائے اور دوزار اٹھائیس میں بلاول کے وزیراعظم بننے کے امکانات بھی ہو جائے گا اچھا لیکن دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ وہ اس وقت دو صبحوں میں الیکشنز کیوں نہیں چاہتے جی ہاں وہ دو صبحوں میں الیکشن نہیں چاہتے وہ پورے ملک میں الیکشن چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان پنجاب میں الیکشنز جیت جاتے ہیں اور خیبر پر خونخواہ میں الیکشنز جیت جاتے ہیں تو پھر ایک پروجیکشن بن جائے گی اس کا اثر پورے پاکستان کی باقی سحصت بھی پڑے گا باقی الیکشنز بھی پڑے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ سندھ کے الیکشنز بھی پڑے گا اور عمران خان پوری طاقت پھر بلوشتان پہ نہیں لگائیں گے پوری طاقت کیونکہ زیادہ سیٹیں سندھ میں ہیں بلوشتان میں تو چند سیٹیں بیس سیٹیں تو پوری طاقت سندھ میں لگا دیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ سندھ سے جو ہے ان کو ڈیمج کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کو تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ فائدہ تو نہ اٹھا سکے کہ دو صبحوں میں حکومت بنانے کے بعد بھی پوری طاقت سندھ پر دے دے بلکہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن پورے ملک میں اکتوبر کے بعد الیکشن اکتوبر سے آگے نہ جائیں بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہو جائیں جون جولائی میں بھی ہو جائیں تو زرداری صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ فائدہ ہی ہے جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنی جلدی وہ اپنا سندھ دوبارہ سیکیور کر سکیں گے تو یہ بنیادی طور پر آپ زرداری صاحب کے اس معاملے کو اور نون لی کے اس معاملے کو الگ الگ کر کے دیکھیں اب اس میں بیچ میں ایک مسئلہ ڈالا وایا ہے مولانا نے مولانا تو چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوئی نہ ابھی بھی نہ ہو دو سال کے بعد بھی نہ ہو یعنی یہ جو ان کا موج لگی پڑی ہے یہ موج لگی رہے اور یہ جو کمال ہوا پڑا ہے یعنی قدرت کی شان دیکھیں کہ ایسا محول بن گیا کہ یہ بھی ریلیمنٹ ہو گئے اور ان کے امنیج بھی ریلیمنٹ ہو گئے اور وزارتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مولانا فضل عمان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تب تک الیکشن نہ ہو جب تک عمران خان جو ہے وہ اس کے واپس آنے کے دار میں آنے کے کوئی ایک پرسنٹ بھی امکانات موجود ہیں تو اب بلاوال صاحب چلے گئے مولانا فضل عمان صاحب کے پاس ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے ملاقات کر کے ان کو مذاکرات کے لئے قائل کریں گے اور ان کو بتھائیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں بچا کوئی حل نہیں بچا اور نون لکھ جو ہے اس کو بھی مذاکرات کے لئے تیار کریں گے آجہ اب نون لکھ کے آپ سننے ہیں کہ ابھی مریم اورنگزیب کو میں سن رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ شرائط رکھ رہے ہیں اور ان شرائط پر جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ فضول سی باتیں ہیں حکومت ابھی بھی اس وقت بھی سپریم کورٹ میں پھنسی ہوئی ہے کیونکہ آج جو فیصلہ آیا ہے کیونکہ جب شام میں آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تک فیصلہ نہیں آیا تھا اب جو فیصلہ آیا ہے اس کا پیراغراف فرمبر آٹھ اگر آپ دیکھیں تو اس پیراغراف فرمبر آٹھ میں بڑا سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ عدالتی اکامات کی نافرمانے کے بھی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں کیا لکھا ہے a disobedience and defiance of the orders of the court can itself have serious consequences serious consequences ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے order کے واریشن کے اور order کیا ہے order یہ ہے کہ 27 اپریل 2023 عدالت کے حکم کو مانتے ہوئے 21 روپے کی رقم جو ہے وہ election commission کو فرام کی جائے یہ کیوں لکھا ہے سپریم کورٹ نے یہ اس لئے لکھا ہے سپریم کورٹ کو پتا ہے کہ 27 کو بھی ابھی ہے کیونکہ آج انیس تاریخ عید کے بعد پہلا دن برکنگ ڈیو ایخانہ 26 ہوگا تو 27 کو وہ کہہ دیا انہوں نے کہ پیسے دیں سپریم کورٹ کو پتا ہے کہ 27 کو پیسے نہیں دیں گے لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ option کھولا رہے گا کہ وہ اگر توہین عدالت میں کسی کو لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں آج تو سپریم کورٹ نے درگزر کیا ہے اور ایک اور موقع دیا ہے election کرانے کے لئے لیکن یہ موقع بھی ختم نہیں ہوا order ابھی برقرار ہے دیکھیں پرسوں کے حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو دباؤں میں لائے گیا ہے اور سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں فیس سیونگ دے دیں تو فیس سیونگ دینے کے لئے بزارت دفاع کی ایک درخواست ڈالی گئی ہے وزارت دفاع نے ایک درخواست ڈالی ہے اور وزارت دفاع آپ جانتے ہیں کون ہوتی ہے تو وزارت دفاع نے درخواست ڈالی گئے جی چار اپریل کا فیصلہ واپس لے لیں سپریم کورٹ نے اس کو ہولڈ نہیں کیا اس کو پینڈنگ نہیں کیا اس کو اگلے ہفتے تک کے لئے نہیں ڈالا سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے اڑا دی ہے ہم اس کو expect نہیں کر رہے تھے فیصلے میں کہ تحریری فیصلہ آئے گا اور درخواست ہی اڑا دی جائے گی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو فیصلہ آئے گا اس میں جو ڈیٹن آئے گا اس میں یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے کل سن رہے ہیں ابھی پرسوں بھی سنیں گے یا اگلے ہفتے سنیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا لیکن انہوں نے وزارت دفاع کی درخواست اڑا دی مسترد کر دی سپریم کورٹ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس حد تک تو دباؤ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اور یہ کوئی قبول نہیں ہوا ہے اب جو معاملہ ہے کہ کل تمام جماعتوں کو نوٹیس آرکیے گئے ہیں تو جماعتیں آئیں گی اب جماعتیں اگر آ کر مذاکرات کے حوالے سے سپریم کورٹ ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا میں چھوڑ دے گی کہ ٹھیک ہے جی سب نے مذاکرات شروع کر دی ہیں چلو ٹھیک ہے پھر آپ جا کے الیکشن کرا دو نہیں سپریم کورٹ کہے گی مذاکرات کرو مذاکرات کر کے تاریخ تیہ کرو اور سپریم کورٹ میں تاریخ بتاؤ تاکہ وہ چودہ مہی والا حکم ہم واپس لیں چار اپل کو جو آیا تھا چودہ مہی کے الیکشن کے لیے وہ چاہتے ہیں واپس لیں تو یہاں انڈر ٹیکنگ دیں کہ فلان تاریخ کو الیکشن ہوں گے تمام جماعتیں اس پر متفق ہوں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کوئی لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کے لیے نہیں ملیں گی اس کے لیے آپ کو ہی ستائیس تک آپ کو ڈیسائیڈ کر کے سپریم کورٹ میں ڈیٹھ دینا ہوگی تو یہ جو ہے وہ کل میرا خالہ مزید واضح ہو جائے گا اب نون لیگ ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ جی الیکشنز تو نہیں ہو سکتے کیونکہ جب تک نواز شریف صاحب کو لیول پرنگ میڑ نہیں ملے گی اور نواز شریف واپس نہیں آ جاتے اور الیکشن میں حصہ لینے کا ان کو موقع نہیں ملتا تو تب تک جو ہے الیکشن نہیں ہو سکتے تو نواز شریف صاحب کو کس نے روکا نواز شریف صاحب آئیں اسلامباد ہائے کورٹ چلے جائیں وہاں سے ریلیف لے لیں عصابدار صاحب کو بھی مل گیا سلمان شباز کو بھی مل گیا اور بھی لوگوں کو مل گیا مریم کا تو کیس ہی ختم ہو گیا تو چیف جسس وہاں پر ہیں آمر فاروق صاحب انصاف کرتے ہیں آپ ان سے جائیں جا کے انصاف کی بھیگ مانگیں رحم کی اپیل کریں اور بڑی امید ہے کہ آمر فاروق صاحب اس پر غور کریں گے اور ان کو جو ہے وہ ایک ریلیف مل جائے گا تو آئیں آ کے پاکستان میں سیاست کریں ڈاکٹرز نے ویسے ہی ان کو عمر کی اجازت دے دی ہے تو پاکستان آنے کی بھی اجازت دے دی ہے تو پاکستان آ کے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی الیکشن کی تیاری کریں زیادہ سے زیادہ مسئلہ ان کی احیت اور ناہلی کا ہے تو دوہ دار ابھی تائیس میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جن جولائی اگست میں یا زیادہ زیادہ سپتمبر میں تو اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو چیف جسس صاحب چلے گئے ہوں گے آپ کو یہ اطراد نہ کہ اس چیف جسس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہونے شاہیے تو پھر نئے چیف جسس آ جائیں گے نئے چیف جسس آ جائیں گے تو آپ کی ناہلی ختم ہو جائے گی آپ کے مطابق اگر وہ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ بائی الیکشن لڑکے وزیراعظم بن جائیں تو راستے تو موجود ہیں نواز شیف صاحب کے پاس بھی کرنے کے لیے لیکن یہ جو زد ہے کہ جی ہمیں مجھے واپس آنے دیں یا مجھے اہل کریں تو پھر میں الیکشن میں اتروں گا تو یہ تو پوری ہونے کا کوئی چانس کہیں پر سپریم کورٹ میں دکھائی نہیں دے رہا تو اب جو سنیریو ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعت میں مذاکرات کریں مذاکرات کر کے سپریم کورٹ کا ٹائم دیں اور الیکشن کے تاریخ دیں اور سپریم کورٹ پھر آرڈر کرے گی کہ یہ ٹھیک ہے ان خصوصی حالات میں ہم جو ہے وہ چودہ مہی والا فیصلہ واپس لیتے ہیں اور جونکہ تمام سیاسی جماعتوں کا کنسینسز ہو گیا تو اس پر الیکشن کرائیں آچہ اب اس میں کچھ ٹیکنیکل کوئسنز بھی اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر نوے دن کے انتخابات کا کیا ہوگا اگر پنچائیتی فیصلہ کرنا ہے اور سیاسی جماعتوں نے آپس میں مل کے کرنا ہے تو پھر نوے دن کے جو ہے وہ تو پریسیڈن بن جائے گا کہ جو ٹھیک ہے نوے دن چھاکے بھی چلے جائیں تو یہ خطشات بلکل درست ہیں یہ روایت بن گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو نہیں مانا گیا اور نہیں مانا گیا تو کسی نے کیا بگاڑ لیا لیکن دیکھیں یہ ہمیشہ کے لیے پریسیڈن نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان خصوصی حالات میں تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہر آنے والا چیف جسٹس اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اس کے فیصلے کوئی پر عمل درامند نہیں ہوتا تو وہ اس کو توہینی عدالت کا نوٹس کرسکے اور توہینی عدالت کی کارروائی کرسکے اور اس کو سزا بھی دے سکے ماضی میں بھی ہوئی ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کل صبح جو ساڑھے گیارہ بجے کی بلکہ آج صبح ساڑھے گیارہ بجے کی جو سماعت ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں کس موڈ کے ساتھ آئی ہیں اور کوئی پوزیٹیو جواب لے کر آئی ہیں یا بس زبانی کلابی باتچی چل رہی ہے تو یہ صبح ہم دیکھیں گے اور پھر آپ کو عدالت سے ہی رپورٹ کر کے بتائیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ